اللہم لَا نُحْصِي ثَاءً عَلَيْكِ وَلَاكِنَ اَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكِ فَأَشْہَدُ مَنْ لَا إِلَٰهِ اِلَّا اللَّهُ عَحْدَهُ لَا شِيْكَ لَهُ فَأَشْهَدُ مَنَّ سِيِّدَنَا وَمَ欒َلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَصُولُهُ ارسلہو بالحق بشیر و نذیرہ وداعیان الالہ بیذنہی وصراج منیرہ صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آسحابہی و بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین والزیتون و تورسینین و هذا البلد الامین لَقَدْ خَخْنَ الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَاسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَعُوا مَرْضَاكُمْ صَدَقَةٌ وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْزَّكَةِ وَاسْتَقْبِرُوا أَمْوَالَ جَلْ بَلَائِ بِالْطَعَاءِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ صَحْحَتْ عَبْدَانُكُمْ وَمَرْضَتْ قُلُوبُكُمْ لَكُنتُمْ أَحْوَنْ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعُلَانِ وَقَالَ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ میرے عزیزو بھائیو دوستو اللہ تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے عالی حسین خوبصورت آنایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ کہ تمہارے رب جیسا خوبصورت خالق ہوئی نہیں اللہ نے ساری کائنات کے بنانے کو قرآن میں ذکر کیا پھر اپنا تعارف کروایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ برکت اللہ ہے کل کائنات کا رب جب انسان اکیلے کے پیدائش کا ذکر کیا تو اپنا تعارف کروایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ برکت والا ہے تمہارا اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي تمہارا رب اللہ کون الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ جو نے چھے دن میں کائنات بنائی ثم السوال العرش پھر عرش پہ استوا کیا يُغْشِ لَيْلَ النَّهَارِ دِن رَات يَطْلُبُهُ حَفِيثَةَ دِن رَات کا نظام بنایا وَالشَمْسِ وَالْقَمَرَ وَالنُجُونَ سُورَةً چَانْ سِتَارِ مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِ سب کو اپنے حکم کے تابع کیا اور اپنے حکم کا غلام بنایا پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ میں مالک نے کائنات کو ناتے ہوئے اپنا تعرف کروا ہے میں رب العالمین ہوں اب کائنات میں ایک چھوٹی سی چیز انسان ہے بلکہ ہماری زمین بھی دیکھنے کے مقام پر نہیں اگر ہم بہت پر چلے جائیں تو زمین نظر ہی نہیں آتی بلکہ پورا سولر سسٹم ہی نظر نہیں آتا جو ساڑھے ساتھ ارمیل میں مالا ہوا ہے تو اس میں انسان تو ایک نکتہ بھی نہیں ہے جب صرف اس ایک چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ذکر کیا کہ میں تمہیں بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سِلَالَةٍ مِنْ طَيْن ہم تمہیں مٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَارٍ مَكِين پھر ہم نے تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی ثُمَّ خَلَقْنَ نُطْفَةً عَلَقَةً پھر اسے نُطْفَةً سے علاقہ بنایا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةً مُضْغَةً پھر اسے ایک لوتھڑا بنائے فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةً عِظَامَةً پھر اس میں ہرڈیوں کو پرویا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَةً پھر ہرڈیوں پر گوشت کو چڑھایا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر تمہیں یہ ایک خوبصورت شکل ماں کے پیٹ میں دی پھر اللہ نے اپنا تعرف کروا ہے فَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ برکت اللہ اللہ ہے جو بہت خوبصورت خالق ہے سورة چاند ستارے زمین آسمان پہاڑ دریا وادیاں کیا خوبصورت نظاریں ہیں ماں نہیں کہا احسن الخالقین کہ میں بہت خوبصورت بنانے والا ہوں صرف یہ انسان پانچ فٹ شفٹ اس کو کہتا ہے اس کو بنانے کے بعد کہتا ہے کیا کہنے تیرے بنانے والے کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے الخالق خالق کسے کہیں اور سانے کسے کہیں سانے انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں اور مجازن خالق انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن خالق اپنے اصل مطلب میں صرف اللہ پہ صادق آتا ہے اور کسی پہ نہیں سانے وہ ہے جو میٹیریل سے چیز بنائے کپڑا ہے دھاگے سے بنایا گیا سانے ہے دھاگے کو کارٹن سے بنایا گیا سانے ہے کارٹن کو بیج سے بنایا گیا سانے ہے خالق کسے کہیں جو بغیر میٹیریل کے سکش بنا دے اس کو خالق ہے پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق ہے پانی کا درہ نہ تھا سمندر بنا دیا ہوا کا جھوکا نہ تھا پانچ سو مل کا غلاف بنا دیا زمین کا درہ نہ تھا چوبیس ہزار کلو میڈر کا فرش بشا دیا پتھر کا ٹکڑا نہ تھا ہمالیا قراکرم ہندو کش کے سلسلے چلا دیا بادلوں کا ایک گڑا نہ تھا پورے آسمان کو بادلوں سے بر دیا چاند ستاروں سیاروں کا وجود نہ تھا اپنی قدر سے بغیر میٹیریل سے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں خالق الخالق بنانے والے ہاں اللہ لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم کہ ہم نے تم کچھ نہ تھے تمہارا کوئی میٹیریل موجود نہ تھا جس سے ہمیں تمہیں بنایا تو ہم نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے اور پھر تمہیں سب سے بدصورت بنایا ہے اس مضمون کو بیان کرنے کیلئے جانے چار قسمیں اٹھائیں چار قسمیں دو غزاؤں کی ہیں اور دو روحانی مقامات کی ہیں دو کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق روح کے ساتھ ہے جسم پہلے بنتا ہے تو اس کی غزا کی قسم پہلے اٹھائیں روح بعد میں بنتی ہے تو اس کی غزا کی قسم بعد میں اٹھائیں یہ چار قسمیں دو تاقیدیں لام اور قاف لقد لام اور قد لقد چار قسمیں دو تاقیدیں تو اس لئے اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بشمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات بھی خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود بنا ہے اس کا کچھ کہتے ہیں کوئی انڈ نہیں ایسے ہی چلتی رہے گی کچھ کسی بس ایسی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی یہ ہر دور میں تھے آج میں ہیں آئندہ بھی رہیں گے اس نظریوں کو دورن نے بہت طاقت سے پیشیا اس کے ماننے والے بھی بشمار پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں اٹھا کر کہا کہ تم خود بخود نہیں بنے بنائے گئے ہو ہمارے شاعر اقبال رحمت اللہ علیہ ہمارے ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا اقبال کون ہے نائنٹی سکس میں میں انڈونیشیا گیا اس وقت وہاں عبوری حکومت تھی اس کے صدر جنل حبیبی ان سے ہمارے ساتھیوں کی ملقات ہوئی تو وہ کہنے کے کہ ہمیں اپنے ملک میں جو تحریح آزادی چلائی اس کی بیس دو باتیں بنائی ایک آپ کے اقبال کی شاعری اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اپنی زبان میں اور ایک آپ کے لیڈر محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہمہ کی ایک تقاریر ان کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر اپنے نوجوانوں کو بیان کر 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 ہم نے اہرا ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اقبال کون ہے محمد علی جنہ کون ہے خود و بہ پیسہ ہی چاہیے بس بڑا ڈاکٹر وہ ہے جس کا کلینک بڑا جس کا ہسپٹل چل جائے جو زاہد کی طرح پرنسپل بن جائے وہ بڑا ڈاکٹر جس کی نہ چلیے وہ چھوٹا ڈاکٹر جس کی پیٹس نہ چلیے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے جس کی چل جائے وہ بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے شاعر اقبال نے کہا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن ہنجرے تیغی نشد ہیچ ہلوائی نشد استازکار تاغلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تاغلام شمس طور ریز نشد کیا خوبصورت اب تو ہمارے ہم فارسی سمجھی نہیں جاتی ہمارے مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی آج سے پچاس سال پہلے فارسی بہت زیادہ لکھی پڑھی جاتی تھی فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کہ دس ملین سال گزرنے کے بعد لوہا خود بخود خنجر بن گیا چوری بن گیا تلوار بن گیا کوئی آتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے پکھلاتا ہے اور بناتا ہے پیداشی طور پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ سیکھتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے پیداشی طور پر کوئی حلوائی نہیں ہوتا وہ سیکھتا ہے لڈو بنانا جانتا ہے اور بلوی روم مولانا روم نہ بنتا کبھی بھی اگر شمز تبیس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ